حی علی الفلاح اور ایک خوبصورتی ہے باہر کی چیزیں ایک خوبصورتی ہے زندگی باہر کی چیزیں کسی کو ملیں گی کسی کو درمیانی کسی کو کھوڑی کسی کو کچھ بھی ملیں گے ایک حدیث یاد آگی اسی کی بھرکت سے کیا ہاتھ بیٹھیں کچھ لوگوں شپاس پرشتے آئیں گے حساب دو وہ کہیں گے کیا دیا تھا جس کا حساب لیتا ہے وہ کہیں گے پرشتوں سے ہمیں کیا دیا تھا جس کا حساب لیتا ہے محبت پہر ہی نہیں حساب کے لئے تو وہ پرشتے اللہ تعالی سے کہیں گے جاتا یعنی پیر پر جس موردار ہی ہم نے ان سے کہا حساب دو وہ کہتے ہیں کس بات کا حساب دیا ہمیں کیا دیا تھا جس کا حساب لیتا ہے دولہ فرمائیں گے میں بھلا وہاں جائیں گے دولہ دولہ فرمائیں گے جی کب ہاں کہیں گے یاد آئیں یہ ترے پرشتے آئیں بھی حساب لیتا ہے تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں کیا دیا تھا جس کا حساب لیتا ہے مال کو تمہیں غرام ہو دیا اردو روکی سکھی والے تھے اردو روکی سکھی والے تھے اردو تمہیں سکھی اورٹی ورکی بھی ساعت تھے تو اس پر اللہ بھلا ملتا ہے جنتی دلداری کرے گا اور پر محرمت سے فرمائے گا میرے مدو تمہیں تکریف دل دنیا میں لیکن میں نے تمہیں دنیا میں دنیا سے دور کرتا اس لیے نہیں کہ تم کوئی میری نظروں میں چھوٹے لوگ تھے اور میری نظروں میں بڑے سپیشل لوگ تھے میں تمہیں آج مالداؤں پہ عزت دینا چاہتا تھا اور آج تمہیں ان سے پہلے جلد میں پہنچانا چاہتا تھا اس لیے میں نے تمہیں کراچی میں گزارے کر دیا nous دیکھتے ہیں آج تمہیں س کرو مالتاؤں پہرم نے حساب ہوگا تم دے حساب کرنا ہاں لہاں ولا حساب ایک اور طلاح سلام ہو ایک اور تک تک حدید سے آئی وہ بڑے زمانے ہیں اللہ پہلہ میں کہا مسلم میرے کچھ بندے ہیں میرے کچھ بندے ہیں وہ مسلم سے کپڑے ٹا دینے کے لئے کھونٹی مانگیں گا وہ بھی نہیں دو وہ مجھے جو کہہ ہی آتا ہے کپڑے میں منہ دٹکانے کے لئے کھونٹی کوئی نہیں تو دے دے سو دو سو پیٹ میں جا کے لئے مطلعہ فرماتا کہ موسیٰ میں ہم نہیں دوں گا میں گوش نہیں دوں گا تو میں پتا ہے کہ ہم نہیں دوں گا لائک سارے تارے کے لئے ہوا نہیں پا جائی گا یہ اس لئے نہیں دوں گا میری نظر میں چھوٹے لوگ ہیں سرین لوگ ہیں یہ اس لئے ہے کہ میں انہیں آخرت کی بادشاہ کی دینا چاہتا آخرت کو تاج بنانا چاہتا اس لئے میں ان کو چھوٹا دنیا تھوڑی سی کرتی بھی چھوٹی سی کرتی بھی تاکہ میں ان کے آخرت بہت بڑی بناوں پھر ایک اور اعلان ہوگا سبر والے آجاؤ گئے سبر والے آجاؤ گئے کچھ لوگ کچھ مرد کچھ عورت تھڑے ہوں گے تو اللہ تعالی کہیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ ہوئی حساب نہیں دوں گا کہ وہ جھنے لے گئے تو اللہ تعالی لوگوں کو بکھانا چاہتا ہے کہ یہ اس شام کیا ہے تو آگے فریشتہ خود ہی کھڑے دیں گے فریشتہ کو بڑا دیں گے وہ کہیں گے کہ ہم کون لوگ پہتہ جا رہے ہیں کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم تو حسابی نہیں شروع ہوا تو کھانا جا رہے ہیں وہ کہیں گے ہم حساب والے لوگ نہیں ہے ہم پہ حساب والے لوگ ہیں کہیں گے تم کون ہو ہم دنیا میں صبر کیا خواہشات پہ توٹنے پر ضرور کو پہ توٹنے پر ایک پوری ہوتی تھی دس سینے کے دم توڑ جاتی تھی ایک خواہد پوری ہوتی تھی سیکھوں سینے میں کفن لوکے بنا ہو جاتی تھی ہم اللہ کی فرما وردانی پہ جمع اور اپنی خواہشوں سے لڑتے ہیں سبر کرتے رکھیں وہ کہیں گے بھئی بیریئر اٹھاؤ ڈنڈا اٹھاؤ ڈنڈا اٹھاؤ جہنے تو جانے دن کو کوئی حساب نہیں ہے اے ماجر العامرین عمل کرنے والوں کا یہی معام ہے آج کے دن کی سبتی موت آج کے دن کا حساب موت آج کے دن کی تذوب میں کھڑا ہونا موت بڑے سے بڑا نیک آدمی بھی حساب کرے جائے گا تو پہل کرے جائے گا موت ہوتی جو در کے مر جاتا موت نہیں اس لئے نہیں مرے گا وہ بڑے نصیب والے ہیں اس کے رلت اللہ فرمائے جاؤ اور ہمارا حساب نہیں ہوئی اور کتنا پہلے جاؤ ہم یہاں کتنا زندہ رہتے ہیں کبھی پیدا ہوتے مر جاتے ہیں تو کبھی دس سال، دیس سال، تیس، پچار سال سے تبصیم ہوئے اس سے اوپر دنجلی کوئی ہے جب اس سے زیادہ بڑا پاک ہے تو اندارینے والا خود کہتا جائے اللہ تعالیٰ مالکاروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں پہنچا ہے پانچ سو سال، پانچ سو سال ہر سال کے تین سو پینسٹھ دن بارہ مہینے چوبیس گھنڈے پانچ سو سال پہلے پہنچے ہیں